قطن ابو الحیثم نے کہا ہم سے ابو یزید مدنی نے ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیل بنی حاشم میں ہوا تھا بن حاشم کے ایک شخص عمرو بن القمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکر پر رکھا اب یہ حاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا حاشمی شخص گزرا اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی میری مدد کر اونٹ باندھنے کی مجھے ایک رسی دے دے میں اس سے اپنا تھیلہ باندھوں اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا مو اس سے باندھ لیا اور چلا گیا پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے لیکن ایک اونٹ کھلا رہا جس صاحب نے حاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا سب اونٹ تو باندھے یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا کیا بات ہے نوکر نے کہا اس کی رسی موجود نہیں ہے صاحب نے پوچھا کہاں ہے اس کی رسی اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری اس کی موت آن پہنچی اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا حاشمی نوکر نے پوچھا کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو اس نے کہا ابھی تو ارادہ نہیں ہے لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں اس نوکر نے کہا جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دوگے اس نے کہا ہاں پہنچا دوں گا اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا اے قریش کے لوگو جب وہ تمہارے پاس زمہ ہو جائیں تو پکارنا اے بنی حاشم جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلان شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا اس وسیعت کے بعد وہ نوکر مر گیا پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا جناب ابو طالب نے دریافت کیا ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے اس کا کیا ہوا اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہارے طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وزیعت کی تھی موسمِ حج میں آیا اور آواز دی اے قریش کے لوگو لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں اس نے آواز دی اے بنی حاشم لوگوں نے بتایا کہ بنی حاشم یہ ہیں اس نے پوچھا ابو طالب کہاں ہیں لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلا شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کیلئے کہا تھا کہ فلا شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے اب جناب ابو طالب اس صاحب کی یہاں آئے اور کہا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو اگر تم چاہو تو سو اوٹ دیت میں دے دو کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پچاس آدمی تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے پھر بنو حاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیائی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا اس نے کہا اے ابو طالب آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان پچاس آدمیوں میں معاف کر دیں اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے وہاں قسم نہ لیں حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا اے ابو طالب آپ نے سو اوٹوں کی جگہ پچاس آدمیوں سے قسم دلت کی ہے اس طرح ہر شخص پر دو اونٹ پڑتے ہیں یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا اس کے بعد بقی آٹالیس جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان آٹالیس آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا صحیح بخاری حدیث امرتین 1845 عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض کے لڑائی اللہ تعالی نے مسلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں انسار کی دماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے اللہ تعالی نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انسار اسلام میں داخل ہو جائیں صحیح بخاری حدیث امرتین 1846 عمرو نے خبر دی انہیں بکیر بن عشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا صفہ اور مروہ کے ترمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے صحیح بخاری حدیث امرتین 1847 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو مطرف نے خبر دی کہا میں نے عبو سفر سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا جو شخص بھی بیت اللہ کا تواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے تواف کرے اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو یہ جاہلیت کا نام ہے اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا صحیح بخاری حدیث امرتین 1847 حشیم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن مائمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندریہ نے زنا کر آیا تھا اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث امرتین 1849 صفیان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں نسب کے معاملے میں تانہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا تیسری عادت کے مطالق عبید اللہ راوی بھول گئے تھے اور صفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کے علت سمجھنا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1850 نظر نے بیان کیا کہا ان سے حشام نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی عمر ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی اس کے بعد ہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رہے پھر آپ کو حجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ حجرت کر کے چلے گئے وہاں دس سال رہے پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی تری سٹھ سال ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1851 صفیان بن آینہ نے بیان کیا کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم نے قائس بن ابو حازم سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن عرد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قعبے کے سائے تلے چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے ہم لوگ مشرقین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا کسی کے سر پر آرہ رکھ کر اس کے دو ٹکلے کر دیے گئے اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام مکمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک تنہا جائے گا اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا بیان نے اپنے نوایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو باون شوائب نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم پڑھی اور سجدہ کیا اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار آٹھ سو تری پن غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے پوریش کے کچھ لوگ وہیں اردگرد موجود تھے اتنے میں اقبا بن ابی معیت اونٹ کی اوجلی بچہ دان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ خوریش کی اس دماعت کو پکڑ لے ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی شبا راوی حدیث شعبہ کو تھا عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی رڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دئیے گئے اور ایک کونے میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوا امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا اسے کونے میں نہیں ڈالا جا سکا صحیح بخاری حدیث نمبر 3854